بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل ہے صبح نہار مو آپ نے سور فاتحہ کا یہ عمل کرنا ہے جس آدمی نے بھی نہار مو سور فاتحہ کا یہ عمل کیا دولت کی پرشانی رزق کی پرشانی مال کی پرشانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اولاد کی پرشانی ختم ہو گئی یعنی ساری مسیدتیں ساری تکلیفیں ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی گویا الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے کہ جس چیز کو آپ سوچو گے جو بھی آپ سوچو گے وہی ہوگا جو آپ کے دل میں آیا وہی مراد آپ کی پوری ہوگی اور آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اللہ غیب کے خزانوں سے اتنی دولت اتا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے معزز سمین اکرام سات نسنے بھی بیٹھ کر کھائیں نہ تو اس رزق کو ختم نہیں کر سکتی ذاتی گھڑی چاہیے میرا رب وہ بھی دے گا ذاتی بنگلہ چاہیے میرا اللہ وہ بھی دے گا ذاتی کاروبار چاہیے تو میرا اللہ وہ بھی دے گا سب کچھ میرا اللہ دے گا تو اس لیے چھوٹا سا یہ عمل ہے سور فاتحہ کا یہ عمل ہے اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا اس عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا ناغہ اگر کر لیا تو پھر نئے سرے سے یہ عمل کرنا پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھے کہ جگہ کی قیدہ نہیں ہے کسی بھی جگہ جہاں آپ کا جی چاہتے گھر میں ہو آفس میں ہو رستے پہ ہو کاروبار والی جگہ میں ہو فیکٹری میں ہو جہاں بھی آپ ہو اس جگہ آپ بیٹھ کر معزز سمین اکرام اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ کسی کے سامنے یعنی جہاں دو تین آدمی باتیں کر رہے ہو وہاں نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا یہ جہاں دو تین آدمی باتیں کر رہے ہو بلکہ تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو جسٹرڈ نہ کریں تاکہ جسٹرڈنگ کریٹ نہ کریں تاکہ جسٹرڈنگ نہ ہو تم عزیز سامین اکرام آپ کا دھیان نہ بٹے تو ایسی صورت میں اگر دو تین آدمی ہیں اور آپ کا دھیان نہیں بٹ رہا آپ اپنے ذکر میں مشغول ہیں آپ کو نہیں تنگ کر رہے تو کوئی بات نہیں ہے دو تین آدمی ہے تو پھر کیا ہے تم عزیز سامین اکرام جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد آپ اثر کی نماز کے بعد مغرب کی عشاء کی لیکن یاد رکھیں نہارمو آدمی کب ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد تو بیسٹ کب ہے فجر کی نماز کے بعد ویسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے امدہ یہ ہے فضائل کے اعتبار سے اور برکات کے اعتبار سے انوارات کے اعتبار سے کرشمات کے اعتبار سے کونسا وقت بیسٹ ہے فجر کی نماز کے بعد بیسٹ ہے تو معاذی سمین اکرام سبون سویرے سویرے نہارمو آپ نے یہ عمل کرنا ہے ویسے اگر نہارمو نہیں ہوا تو اس دن آپ پیچھے بھی کسی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناغہ نہیں کرنا ایسے نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ ہر روز کرنا نہار موہیں لیکن اگر ایک دن رہ گیا ہے کسی وجہ سے تو آپ دن میں باقی کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو معاذ سمیل کرام آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور ایک گلاس پانی کے تینے سے کر لینا ہے کتنے تینے سے کر لینا ہے ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ ایک حصہ کو آپ نے چھت میں چڑیوں کے آگے پانی ڈال لینا ہے تاکہ وہاں سے چڑیاں پی لیں اور اس سے کیا ہوگا صدقہ بھی ہوگا اور اللہ رب لعزت بھی راضی ہو جائیں گے دوسرا حصہ جو ہے نا گھر میں جہاں سے پانی پیتے ہیں وہاں ڈال دیں تاکہ اس جگہ سے جب آپ پانی میں اس میں آپ جا کے ڈالیں گے نا گھر میں جو لڑائیاں جگڑے ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے یہ بچے آپس میں لڑتے ہیں بڑے آپس میں لڑتے ہیں یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی معذر سمین کرام اور تیسرے اسے سے آپ نے ایسے چاروں کونوں میں گھر میں چھڑکنا آئے ایسے پانی اور بھی ڈال لیجئے کوئی بات نہیں ہے ہو گیا اب اس کے بعد یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس پہ کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں اکثر کوئیتے ہیں ہر روز نیا پانی لینا ہے تو ان ساری بات ہے ہر روز نیا پانی لینا ہے گیارہ دن لگتار یہ عمل کرنا ہے تو گیارہ دن لگتار آپ نے نیا پانی لینا ہے معذر سمین کرام ہو گیا تو اب آپ نے سات بار سات بار کیا کرنا ہے آپ نے درودِ ابراہیم پڑھنا ہے کیسے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ پڑھنا ہے معذر سمین کرام جب یہ ہو جائے سات بار پڑھنا ہے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا تلفز ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں تو پانچ بار آپ نے خود اپنی زبان سے پڑھنا ہے اور دو بار اسی ویڈیو میں سے آپ نے سن لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سات بار تعوض پڑھنا ہے سات بار اور یہ بھی ہے دو بار آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے اور پانچ بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اگر تلفز ٹھیک نہیں ہے تو اگر ٹھیک ہے تو ساتوں بار اپنی زبان سے ادا کریں سب سے بیسٹ ہے معذر سمین کرام اس کے بعد آپ نے سات ہی بار تسمیہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ آپ نے ساتوں بار پڑھنا ہے اور یاد رکھئے گا اگر تلفز ٹھیک نہیں ہے تو دو بار اپنی اس ویڈیو میں سے سن لیں اور پانچ بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سورة الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نہار موہوں اور اس کے ساتھ یہ جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جو مقدار بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط رب العالمین اللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہ وللضالین آمین معزز سمین اکرام یہ آپ نے اسی طریقے سے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اسی طریقے سے آمین بھی کہنا ہے تو یہ آپ نے تیتیس مرتبہ نہار موہ تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے سورة فاتحہ نہار موہ تیتیس مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ تین مرتبہ آپ نے اگر آپ کا تلفز ٹھیک نہیں ہے تو اس ویڈیو میں سے سن لیں اور تیتیس مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنی ہے اور جن کا تلفز ٹھیک ہے وہ صرف تیتیس مرتبہ پڑھیں گے بس تیتیس مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اور تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ استغفار استغفراللہ استغفراللہ یہ آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے معزز سمین اکرام لگتار گیارہ دن کرنا ہے اور جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں یاد رکھئے کہ عمل کے دوران ناغہ نہیں ہونا چاہئے اگر ناغہ ہو گیا تو پھر نئے سیرے سے یہ عمل کرنا پڑھے گا ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا مت بولئے گا والسلام